ہلو سو ویلکم ویلکم ٹو این ایڈر ویڈیو تو گئیس کاری سے ریکمینٹس آرے گیسے بھائی بلو سٹیکس فائیو کی فری فائیو کی بیس سیٹنگز کے بارے میں ویڈیو لے کر آو جس سے ہماری ہیڈ شوز بہت زیادہ اوپی لگیں اور گیم کھلنے کا ایک دم مزہ ہی آجے پس آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بیس سینسٹیوٹی فور فری فائیو یا فری فائیو میکس ان بلو سٹیکس فائیو کے بارے میں بتانے والوں تو بلو سٹیکس فائیو میں کیا سیٹنگز کرنی ہے کی مائپنگ بھی تھوڑی بھی پتاؤں گے کیسے آپ نے کرنی ہے اور اس کی سینسٹیوٹی کی سیٹنگز آپ کو میں بتاؤں گے کیس طرح کرنی ہے تو آپ کی ہیڈ شوز ایک دم اسی طرح اوپی لگیں جیسے کہ آپ یہ گیم پلے میں دے ہوئے ہو پیچ میں ایک بہت زیادہ امپورٹنٹ ٹپ بھی ہے سیٹنگز کے دوران تو وہ ضرور دیکھ لینا اور پوری ویڈیو دینا مش مت کرنا تو بینہ ٹائمز آئے کیے لیس گو ٹو دا ویڈیو کیسے آگے بڑھنے سے پہلے اگر میرے چینل پر نہیں ہو تو سبسکرائب ضرور کر دینا اور لائک بھی کرنا ویڈیو کو اگر ویڈیو پسند آئے اوکے سو یہاں پر میں نے اپنا بلو سٹیکس اوپن کر کے رکھا ہو یہ دے سکتے میری گیم اوپن ہے اور یہ میری فری فائی میکس ہے یہاں پر میں آپ کو دکھا دیتا ہوں میرے پاس کوئی مسئلہ نہیں آپ کو یہ فری فائی میکس ہے کوئی بھی ہے ان میں سے تو آپ کی سیڈنگز کام کر جائیں گی تو آپ کو میں یہاں پر دکھا دیتا ہوں کنٹرولز میں یہ آپ دیکھ لو سارے کنٹرولز میں نے ہون کی ہوئے جو بھی اگر آپ کو نجھے تو یہ کلینا اس کا کوئی امپورٹن کام نہیں ابھی تو یہاں پر کسٹرم آر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے کرنا کہ ایکچولی میں تو یہاں پر آپ نے فائر والے بٹن کو جو ہے اس کا سائز ہوگا 40 اتنا سائز ہوگا اتنا بڑا ہی آپ کو نہیں رکھنا اس کو آپ نے کر دینا ہے چھوٹو سا 25 کر دینا ہے 20 سے لے کر 25 کو دران آپ رکھ سکتے ہو میں 25 رکھتا ہوں آپ بھی رکھنے ہیں 25 اوکے تو اس کو آپ نے یہی پہ اس کو آپ نے چھیڑنا ہے باقی کیم اپنگ کو چھیڑنے کی ضرور نہیں ہے اس کی اوڑے پھر کبھی لے کر آوں گا تو اب ہم ہیٹ شوز کی بات کر رہے ہیں ون ٹیپ یا ڈریک اٹھو جو بھی بہت زیادہ اوپی لگیں گے اس کو 25 کر لینا یہاں پر سیو کر دیتا ہوں اوکے تو یہاں پر سینسٹیوٹی آپ دے سکتے ہو جنرل میں گئیس یہاں پر کوئی 60 65 ہوتی یہاں پر میں 75 کر دینا ہے ریڈ ڈوٹ کا میں نے 90 کی ہے 2x کا 85 4x کا 75 سنائپ سنائپر سکوپ کا 20 فریلوک 50 تو یہ آپ اس طرح رکھ سکتے ہو تھوڑا بوت اوپر نیچے کر لینا آپ اپنے ماؤس کے حساب سے کر سکتے ہو اگر آپ کو تھوڑی سلو لگتی ہے یا فاس لگتی ہے نیچے کر سکتے ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے اچھا تو یہاں پر کنٹرول میں میں آتا ہوں دوبارہ سی گئی اس کنٹرول میں آنے کے بعد آپ نے یہاں پر کیم اپنگ کے اپشن پر کلک کرنا ہے یہاں پر گئیس مین کام یہاں پر آتا ہے یہ اس کو آپ نے رائیڈ کلک کرنا ہے یہاں پر آپ دے سکتے ہو یہاں پر بہت کم سیٹنگ ہوتی ہے تو اس کو آپ نے تھوڑا سا چینج کر لینا یہاں پر 1 ہوتا ہے یہاں پر 0.4 کچھ ہوتا ہے تو آپ نے یہاں پر 0.88 کر دینا ہے میں نے بھی 0.88 کیا ہے 0.98 یہاں پر کر دینا ہے یہ ہماری ایکسن وائی ریشو کی سیمسٹیوٹی کی سیٹنگز ہو جکی ہے تو یہاں پر کس ایکسن وائی یہاں پر بھی کچھ چینجنگ میں نے کی ہوئی ہے یہاں پر 77.65 ہوتا ہے یہاں پر 50 پتہ نہیں کچھ ہوتا ہے مجھے یاد نہیں ہے تو یہاں پر آپ نے کرنا کیا ہے یہاں پر اس سائیڈ پر تھوڑا سا ہوگی اس کو آپ نے ڈریک کر کے تھوڑا سا یہاں پر لے کر رکھ دینا ہے یہاں پر رکھ دینا ہے اس کے تھوڑا سا اوپر یہ جو ماوس والا بٹن ہے یہ فائر بٹن کے اوپر بالکل کونے پر یہاں پر رکھ دینا ہے تو یہ آپ دے سکتے ہو آپ یہ نمبر بھی نوٹ کر سکتے ہو کسی طرح آپ یہاں پر رکھ سکتے ہو اور یہ آپ کو اوٹومیٹک بھی وہاں پر آجائے کہ 0.88 یہاں پر 0.89 یہاں پر اوکے تو میں نے ایک ایمپورٹن ٹپ کا کہا تھا وہ کیا تھا کہ سکسٹین فور فائف زیرو سکسٹین ٹاؤزن فور ہنڈر فیفٹی یہاں پر ٹوئیکس یہاں پر لگی ہوئی ہیں اس کی اوٹومیٹک جو ڈیفورٹ ٹوئیکس ہیں وہ ہیں اس کو آپ چینج بھی کر سکتے ہو تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کو آپ کتنا رکھ سکتے ہو تو یہاں پر میں نے ایک فائل رکھی ہے کیونکہ یہ میرے پاس ٹوئیکس ہیں اس کو آپ سٹوپ کر لو ویڈیو کو کیا سکرین شوٹ لے لو یہ ٹوئیکس آپ یوز کر سکتے ہو سکسٹین فور زیرو زیرو فور فائف زیرو یہ ان میں سے کوئی بھی ایک ٹوئیک آپ یوز کر سکتے ہو اگر آپ کو پھر بھی سنسٹی ویڈیو میں کوئی ایشو آتا ہے ان میں سے میں بیس ٹوئیکس کو کہوں گا وہ آپ یہ والی یوز کر سکتے ہو اور یہ والی یوز کر سکتے ہو اس کو ضرور ٹرائکنا جو میں نے کہا ہے تو آپ نے یہاں پر سمپلی لاکر پیسٹ کر دینا ٹوئیکس کو اور سیف کر دینا ہے تو میں تو سکٹین فور فائف زیرو پر ہی کام چلا لیتا ہوں کبھی کبھی اوپر نیچے کرنے ایک ضرور پر جاتی ہے یہ زیالہ بڑا مسئلہ نہیں ہوکے گئیس تو یہ ہماری اس کی کی مپنگ والی سیڈنگز ہو چکی ہیں اور کچھ چینک ضرور نہیں ہے ہمیں اوکے سو اس کو یہاں سے خلوز کر دیتے ہیں اور یہاں سے میں بیک آتا ہوں تو اس کی ہم نے مین سیڈنگز دیکھی نہیں ہے دو سٹیکس کے اندر سے تو یہاں پر میں نے اس کے اس پلی میں ٹو فورٹی میڈیم ڈی پی آئی رکھی ہوئی ہے آپ بھی اسی کو رکھ لینا کیونکہ یہ ڈی فورڈ ہوتا ہے اور یہی مجھے اچھا لگتا ہے تو میں ٹو فورٹی ڈی پی آئی ہی یوز کرتا ہوں زیادہ تر لیکن آپ کو تھوڑی تیز ڈی پی آئی چاہیے تو ٹھئی ٹو اینٹی بھی یوز کر سکتے ہو تو میں ٹو فورٹی پر ہی رین دیتا ہوں بس یہ تھا آج کی ویڈے میں یہ ہی آپ کو سیڈنگز کرنی تھی اور اسی طرح اوپی ہیٹ شورٹس ون ٹیپ ڈریک ہیٹ شورٹس جو بھی ہیٹ شورٹ آگئی کیلئے با بائی